بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مؤمنین کرام آج ہم ذکر کریں گے کہ جو رتوبت مرد کی یا خاتون کی نکلتی ہے وہ پاک ہے یا نہیں ہے مرد کی رتوبت جو نکلتی ہے اکثر اس کو دھات کہا جاتا ہے اور خاتون کی جو رتوبت نکلتی ہے اسے لکوریا کہا جاتا ہے دھات اور لکوریا کے علاوہ ایک رتوبت ہوتی ہے جو ہلکا سا کوئی چیز ایسی دیکھ لی یا اشاوت آگئی یا تھوڑا سا رومنس کیا بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ تو ہلکی سی جو رتوبت نکلتی ہے اس کا کیا حکم ہے یہ تمام سوالات بہت زیادہ تقرار ہوتے رہے ہیں تو سوچا کہ ایک ایسا لیکچر دے دیں جس میں تمام سوالوں کو جم کیا جا سکے آج ہم ذکر کریں گے کہ رتوبت کے احکامات کیا ہیں لیکوریا لیکوریا پاک ہے جو خواتین کے ہرمونز وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ مبتلا ہو جاتی ہیں ایسے مسائل میں یا پریگنٹ ہوتی ہے خاتون یا ایسا کوئی پرابلم ہوتا ہے کافی خواتین اس مسئلے میں شکار رہتی ہیں خصوصا جو نوجوان خواتین ہیں لیکوریا یعنی کہ لیکویڈ پانی نکلنا ان کی شرمگاہ سے یہ پاک ہے یہ نجس نہیں ہے وضو نہیں ٹوٹتا غسل واجب نہیں ہوتا کپڑے نہیں نجس ہوتے یہ پاک ہے سوال کیا جاتا ہے کہ شرمگاہ سے نکل ہوئی چیز ہے تو یہ نجس ہوگی واجب ہوتا ہے یہ ہم تفصیل ڈسکس کر چکے ہیں گزشتہ ویڈیوز میں لیکن تمام سوالوں کو اکٹھا کرنا مقصد تھا اور یہ سوال تقرار ہو رہا تھا تو کچھ ایسے ہم الفاظ آسان لے کے آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کیونکہ کافی مومنین کہتے ہیں کہ کوئی ایسے پیچیدہ لفظ نام بتایا کریں کہ پھر ہمیں دوبارہ رجوع کرنا پڑے آپ کی طرف کوشش کرتے ہیں آسان الفاظ بھی لیں اور عدبی الفاظ بھی ہوں کیونکہ یہ ایسی ویڈیوز ہیں یا ایسے مسائل ہیں جن میں کوئی ایسا بیعتب لفظ نہ آجائے کوشش یہی ہوتی ہے ہماری تو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے خاتون پر جو غسل واجب ہوتا ہے اس کی بلندی شہوت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے بلندی شہوت یعنی کہ جنسی خواہش اس کی اتنا زیادہ ہو جائے اپنے شوہر کے ساتھ ہے انٹرکورس نہیں ہوا اس سے پہلے بھی اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رومانس کرتے رہے ہیں اور اس خاتون کی شہوت بہت زیادہ ہو گئی ہے بلند ہو گئی ہے کوئی چیز استعمال کر لی ہے شوہر نے مثلاً کہ انٹرکورس کے علاوہ کچھ ایسا مثلاً کہ ہاتھ وغیرہ کا اسی چیز کا استعمال کی ہے تو اس صورت میں بھی اگر رتوبت بہت زیادہ نکلے ہلکی سے رتوبت نکلتی ہے اس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جو بہت زیادہ رتوبت نکلے کپڑے گلے ہو جائیں ہاتھ گلہ ہو جائیں پتہ چل جاتا ہے خاتون کو کہ اب میری شہوت کی بلندی ہے اور بہت زیادہ رتوبت نکلی ہے فقط تو اس صورت میں گھسل واجب ہوگا اس کے علاوہ اگر اس کی ہلکی سی رتوبت نکلی ہے ایک تو کترات ہلکی سی رتوبت ہلکا سپانی تو اس صورت میں گھسل واجب نہیں ہوگا خاتون پر مرد کا حکم الگ ہے مرد کے لیے کہ اس کی جو ہلکی سی رتوبت نکلتی ہے وہ بھی پاک ہے اب یہاں ایک چیز ضرور ڈسکس کرتا چلوں نوجوان طبقہ کافی ایسی چیزوں میں ملوث ہو گیا ہے کیونکہ انٹرنیٹ آسانی سے میسر ہے ایسی چیزیں دیکھنا جو آپ کی شہوت کو بھارتی ہیں چاہے انہوں نے آگے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے یا نہیں ہے اکثر ایسی چیزیں موجود ہیں انٹرنیٹ پر کہ جس سے شہوت بھرتی ہے یہ چیزیں دیکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو آگے پھر آگے ایک اور سٹیپ بڑھاتی ہیں کہ آپ کو مجبور کرتی ہیں آپ استمنا کریں اگر شادی شدہ طبقہ نہیں ہے تو استمنا یعنی اپنی منی خود نکالنا یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے تو ایسی چیز سے بچیں پھر اس کے برے اثرات آپ کی زندگی پر مرتب ہوتے رہتے ہیں عبادت میں دل نہیں لگتا باقی مسائل تو اس وجہ سے ایسی چیزیں دیکھنا حرام ہے جائز نہیں ہے آگے پھر اس سے آپ مزید حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اجتناب کرنا چاہئے مرد کی جو منی ہے وہ اگر اس کی ہلکی سی شہوت بھی ہے خاتون سے الگ ہے اس کا حکم خاتون کی شہوت بہت زیادہ ہو اور پانی بہت زیادہ مقدار میں نکلے تو وہ اس صورت میں غسل واجب ہے مرد پر ایسا نہیں ہے مرد کی جو منی ہے وہ اچھلکے نکلتی ہے اس کو پتا چال جاتا ہے میری منی نکلی ہے جسم سوست ہو جاتا ہے اس کے بعد گاڑی ہوتی ہے یہ حکم ہے لیکن اس کی تھوڑی سی شہوت بھی ہے اور مرد کی منی نکل جائے یہ ممکن ہے تو اس صورت میں اس پر غسل واجب ہوگا لیکن جو عمومی رومانس کرتے ہوئے یا ایسا کچھ دیکھتے ہوئے ہلکے سے ایک تو کترات نکل آئے ہیں تو وہ پاک ہیں اور وہ لیکوریا کا حکم ہے جس طرح خواتین کا بتایا ہے تو اس سے غسل وغیرہ واجب نہیں ہوتا پشاب کی کہ گاڑی رتوبت منی نہیں ہے پشاب کرتے وقت نوجوانوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے پشاب کرنے گئے گاڑی سے ایک رتوبت نکلتی ہے تو وہ بھی پشاب کے حکم میں آئے گی اسے پاک کر لیں اور وہ منی نہیں ہے اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا دھات لیکوریا کی طرح ہے اسے دھات کہا جاتا ہے یہ جو عمومی طور پر لڑکوں کو نوجوانوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے میدہ گرم ہو جاتا ہے پشاب کے ساتھ گاڑی سے رتوبت آتی ہے یا ویسے نکلتی رہتی ہے ایک دو کترات تو یہ پاک ہیں لیکوریا کی طرح ان کو حکم ہے وضو بھی نہیں ٹوٹا غسل بھی واجب نہیں ہوتا کپڑے بھی نجس نہیں ہوتے امید ہے کہ تمام سوالات کے جواب مومنین کو مل گئے ہوں گے مومنین سے ملتمس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاوں میں یاد رکھا کریں الحمدللہ